کسی بندے کو اس کے گناہ کی وجہ سے شرم دلائیں جبکہ وہ توبہ کر چکا توبہ کرنے کے بعد کسی کو اس کے گناہ پر شرم دلانا یہ تو ایک طرح کے تان میں آئے گا تان اور تان کرنا تو ٹھیک نہیں ہے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اسی طرح سے کوئی شخص کسی کو اس کے گناہ پر شرم دلاتا ہے لیکن اس کے دل میں اصلاح کی نیت نہیں ہے اصلاح کے جذبے سے نہیں وہ دلارہ ویسے اس کو رسوا کرنے کے لیے کہ تم میں یہ گناہ پایا جا رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں اور یہ کب ہوتا ہے جب بندے کا اپنا گناہ کسی کے سامنے آئے یا کوئی کسی سے بدلہ لینا ہو تو اس کا گناہ وہ جو اس کے سامنے تھا پہلے اس نے پردہ رکھا تھا اب وہ اس کو اس کے گناہ کی وجہ سے رسوا کر رہا ہے اور اس کو بلیک میل کر رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا فلان کو اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو گناہ کے معاملے میں ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے نا لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے والے لوگ ایک طرح سے بیمار ہیں اور ہم ان کی اصلاح کرنے والے ڈاکٹرز ہیں تو ہمیں ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اصلاح بھی کریں دل میں خیرخواہی بھی ہو اور زبان پر دعا بھی ہو یہ حقیقی اصلاح ہے موسیقی